مدھے ہمارے مسائل ہم ہی تیہ کریں گے تو جنابِ حالی آپ کے مدھے آپ کے مسائل آپ ہی تیہ کریے کیوں دلی سے بلاتے ہیں آپ کسی کو کوئی آئے بی جے پی والا کھری کھری سنائے آپ کے ساتھ ہی انہیں کو سنائیے نا میں بتاؤں گا ان کو میں کیا سناؤں گا میں بتاؤں گا میں کیوں آپ کو بل رہا ہوں کیونکہ جو بھی بات پانچ اگست دو ہزار انیس کو جب تین سو ستھر کو یہاں سے ابرگیٹ کیا گیا that was an unconstitutional undemocratic illegal irrational step a blunder done by Prime Minister Narendra Modi for the country اور وہ معاملہ تیہ ہوا through parliament کیونکہ parliament میں numbers تھے اور یہاں پر جب وہ آپ نے فیصلہ کیا ہوا کرنے کا آپ نے پوری کشمیر گاٹی کو بند کر دیا ہم کو arrest کر دیا یہاں سے بہت سے ہمارے لوگ ہیں جو جیلو میں پڑے ہوئے تھے 8-8 مہینے بند تھے so اور مجھے بتائیں اور اس کے بعد ہم سے وعدہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ نے بند کر دیا کہ ہم یہاں پہ ترقی لائیں گے سونے کی ندیاں بہیں گی اور جو ہمارے چھت ہیں جس پہ corrugated sheets ہوتے ہیں ان کو آپ ہٹائیے اور اس پر ہم سونے کے چھت لگائیں گے پچاس ہزار نوکریاں دیں گے ہم میں اپنے بیجے پی کے اپنے عزیز سے کہوں گا مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک ہزار نوکریاں یہاں لائی ہیں آپ نے وعدہ کیا 50,000 jobs for the for the youth have you given 1,000 jobs where are the jobs پہلے تو جب آپ وہ دیں گے آپ کہ وہ جو transitional تھا special provision تھا temporary provision تھا وہ unconstitutional میں شاہ صاحب کو بتانا چاہوں گا برہوم شیخ محمد شیخ کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے صدن میں کہا اسمبلی میں کہا 1984 میں اگر آپ کو چاہیے میرے پاس اکبار کٹنگ موجود ہے انہوں نے کہا کہ دفعہ 37 قرآن کی آیات نہیں ہیں اس کو ہم کبھی بھی ہٹا سکتے ہیں اور انہوں نے جو بات کہی ہے development اس کے بعد ہو گئی میں گنانا چاہوں گا ایسی بہت ساری development چیزیں جو جمہور کشمیر میں ہوئے جنابی حالی آپ نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا آکے ایک بات کہوں گا صرف ایک بات کہوں گا جمہور کشمیر کا دفعہ 37 اس کے پاور کو شاید ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائیں چلیے میں اس پر بھاک اس کو ایک منہ نہیں نہیں فیملی چھوڑی یہ فیملی کے لیے نہیں ہے ایک منہ ایک منٹ بات کرنے تھی یہ بات کرنے لیے یہ بات کرنے لیے یہ عوام کے لیے نہیں تھا یہ کچھ فیملیز گنی جلی فیملیز کے لیے تھا میں آرہا ایک بیٹھو جہاں تک 370 کا تعلق ہے وہ ایک کشمیری کا نہیں ہے 370 370 بلانگ تو ایوری مسلم ہندو سکھ ڈوگرہ بود بکروال اپنے گجربائی اپنے پنڈیت بھائی it is not کشمیر centric please the BJP should not do this 370 is for the every citizen of جمہور تریریجی صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گا شاہ صاحب کو میں بڑا عزت کرتا ہوں یہاں میرے بڑے بھائی ہیں یہاں یہی لوگ یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں مذہب کا تڑکہ ڈال کے دبا 370 کے آرڈ میں یہاں assembly election کنڈسٹ کر رہے تھے آج یہ بتاتے تھے لوگوں کو اگر دبا 370 ہٹ گیا ہندوستان کے ہندو بسنے آئیں گے آج دو سال ہو گئے مجھے بتائے کون ہندو یا بسنے آیا یہ شریف اپنے مذہب کو تڑکہ ڈالنے کے لیے ادھر میں نے پوچھا تھا کہ وہ کہاں کے پچھکا پیچنے والے ہیں تو بولے ہم بیہار سے پیچنے آئے ہیں اچھا بھائی ٹھیک اوہ ادھر بیہار والے تھے ادھر بھی بیہار والے تھے میں آیا آیا افکوارس سا جی 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 کون جلہ سے ہیں بیہار سے وہ مغیر جلہ کے ہیں آہ بھائیہ جی پوری حساب کتاب رکھتے ہیں ادھر مغیر جلہ کے ہیں اور میں نے پتا کر لیا مگیر جلا میں کہاں سے ہیں میری شادی بہار سے تو بس ٹھیک ہے آپ کی سسرال ادھر ہے ادھر سسرال ہے اور ادھر میں بی جے پی آلے اور تمام لوگوں سے کہتا ہے کہ ادھر چھوٹا سا گھر دلوا دیجئے مجھے چھوٹا سا گھر دلوا دیجئے اب تو کوئی دکت نہیں ہے آپ نے یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھا کہ آپ کو فرق کیا نظر آیا میں بتاؤں گا بالکل بتاؤں گا یہ جو صوفی صاحب نے بات کی ابھی ایسے کوئی گھبارے نہیں بنے جو بھائیہ جی کی اس اینک سے نکل کے وہ روز ٹنٹڈ دیکھے جو بھائیہ جی نے دیکھا ائرپورٹ سے لے کے یہاں تک کشمیر اور کشمیریوں کا بے حال ہے دو افوائیں جھوٹ انہوں نے ملک کو بولا جمہو کشمیر میں تین سو ستر کی وجہ سے ایک تو ملٹنسی ہے دوسرا دیولپمنٹ نہیں ہے آج ہمارے سامنے جو آنکڑے سامنے ہیں ہم سب کے یہاں پر سینئر ہمارے قائد بیٹھے ہیں لیڈر بیٹھے ہیں جن کی ایکسپیرینس بیس بیس سال تیس تیس سال پولٹکس میں ہے یہ آپ کو آج بلکل صاف ٹوک بتا سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں جو آج کشمیروں کا بے حال ہے آج تک انہوں نے کبھی نہیں دیکھا آپ فیکس کی بات کریے جمہو کشمیر میں زیرو پرسنٹ انویسمنٹ آئی ہے جوبز کی بات کریے اسی ہزار کروڑ وہ تو ایجنڈ آف آلائنس جب کیا تھا تب اسی ہزار کروڑ کی تھی اس کے بعد جو پی ام ڈی پی میں یہ ایمپلیمنٹیشن دکھائیں کتنے پروڑکس کی ہوئی ان سے پل نہیں بن رہا ہمارا جوہاں کو جوڑنے کے لیے بیک تو بیک تو ویلیجز پروگرام شروع ارے آپ بیک تو ویلیجز کا حال تو دیکھئے یہ بیک تو ویلیجز تھری میں لوگ بھا گئے انہوں نے بھگا دیا پھر آفیسرز کو پچاس ہزار روزگار کی بات کری ارے ایک رو ایک جوپس کی فیلنگ نہیں ہوئی ایفرہ میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں میں ایفرہ آ رہا ہوں آپ کو ازام کامنگ سا جی سے بلکل بلکل یہ ایک بات کا جواب دینا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ ملٹنسی تب سے بڑی ہے ملٹنسیاں شروع ہو گئی ہے میں ان بائی صاحب کو بتانا چاہوں گا جب ستاسی کے الیکچن ہوئے کانگرس سرکار دلی میں تھی اور یہاں نیشنل کانگرس سرکار تھی اس وقت ریکنگ گئے گی اور یہاں پہ ملٹنسی ہوئے اور چالیس زار لوگ جو کبر بوس ہوئے ان کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں ہمارا دیکھیں یہ اتحاس میں فسے ہوئے لوگ ہیں یہ جمع ہیں اتحاس میں اس سے یہ باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں ریالٹی یہ ہے دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار بیس تک یہاں پہ چار سو انکاؤنٹر ہوئے جس میں چھے سو سے زائد یہاں کے کشمیری لڑکے جو مر گئے ہیں اس میں تین سو کے قریب نوجوان سیولینز جو ہے آج آپ آئے دن سنتے ہیں کہ فیک انکاؤنٹرز ہوئے ہیں آج ال جی صاحب نے خود ایکسپٹ کیا جو رجوری کے بچے جن کو شپین میں انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا ایک سال ہو گیا ان کو ال جی صاحب نے بولا ان کی انکوئری بٹھا کے اس پر کارروائی ہوگی ان کے گھر چلے گئے ال جی صاحب کہاں ہے وہ دو دن پہلے بانڈی پورا میں ایک الیگیشن یہ لگی یہ بولی ہے دیکھیں یہ آپ کو ایک طرف سے دکھانا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں جی آج یہاں پہ جو ہے سب دودھ کی ندیہ بہہ رہی ہے ڈلے خوشحال ہے صاف و شفاف ہے لوگ خوش ہے ایک طرف سے آپ کو یہ بول رہے ہیں دوسری طرف سے یہ بھی آپ کو بول رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں حالات خراب ہے اس لئے ہم آپ کو سٹیٹ نہیں دیں گے ارے ایک چیز تو بتاؤ جناب کیا ٹھیک حالات ہے یا خراب حالات ہے نجمو ساکیب صاحب نجمو ساکیب صاحب میں تو یہ تو مانتا ہوں میں بلکل آپ کی اس بات سے یقین طور پر کہہ سکتا ہوں کہ دودھ کی ندیہ تو نہیں بہہ رہی ہیں کیونکہ دودھ کی ندیہ تو کہیں نہیں بہہ پا رہی ہیں اپڑے لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں ترنگا جرور ہر بلڈنگ میں لہرہ رہا ہے اور یہ بات بہت 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 نازمی طور پر صحیح ہے آپ اس کو چاہے چھوٹا کہیں لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے ترنگا آپ ہپوکریسی کا سپورٹ کبھی نہیں کریں نہیں میں نہیں کرتا جمہو کشمیر کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ون تھا جمہو کشمیر is an integral part of انڈیا جمہو کشمیر میں ہمیشہ دو فلیگ سے ڈلی اگریمنٹ کے بعد جو ہمیں فلیگ ملا سدر ڈیاست ملا وہ ہمیں وہاں پہ پٹیل صاحب نے 1947 میں جو آج جنڈا چڑھایا تھا اس کو ہمیشہ جی نے کلہڑا لے کے اس جنڈے کو گرا دیا ہے نا 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 افکارس پہلے پہلے افرا کو بولنے دیں گے جی افرا تھا میں ان کی بات سن رہی تھی یہ بار بار پریوار پریوار